اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ دعا ہے سب ٹھیک اور بہت خوش ہوتا ہے تو جناب آج ہم بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جھٹپٹ آلو کے کباب بنا رہے ہیں تو جی مزیدار سے آلو کے کباب بنانے کے لیے میں نے یہ ون کےٹی آلو لے لی ہے اور ان کو بوائل کر کے پیل کر لیا ہے دیکھیں اس طریقے سے اور اب میں ان کو کرلوں گی میش بہت ہی اچھے طریقے سے جیسے کہ ہم آلو پرانٹھے بنانے کے لیے ہم لوگ پرتا میش کرتے ہیں اس طریقے سے اور ماشاءاللہ بہت ہی زبرز بہت ہی لا جواب یہ کباب بن کر ریڈی ہوتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ یہ بنائیں گے تو آپ یقینا چکن کے اور بیپ کے کباب کھانا بھول جائیں گے اور سردی مو تو یہ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اور اس سیزم میں ماشاءاللہ آلو بہت ہی سستے آرے ہیں تو جناب کیوں نہ بہت ہی تیزے آلو سے بنائی جائیں اور مزے سے بچے کو بھی کھلائیتے ہیں اور خود بھی کھائی جائیں اور اس طرح سن کا فلیور کافی اچھا چین رہ جاتا ہے اور بچے بہت شوق سے کھا لیتے ہیں تو دیکھیں میں آلو کو میش کرنے کے بعد اس میں کوٹیو مرش شامل کی ہے ایک سی ڈیلڈے ٹی سپون یہ آپ ٹیس کے ساب شامل کیجئے اور میں نے ہاف ٹی سپون اس میں ہالتی پاورڈر شامل کیا ہے جناب اور ایک ٹی سپون میں اس میں سابت اجوان شامل کر رہی ہوں سردی میں بہت ہی فائدہ باند ہوتی ہے اور اب میں اس میں پیسے بھی میٹھے شامل کروں گی یہ بھی ایک ٹی سپون ہے اور اگر آپ یہ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس کو سکیپ کر دیجئے آپ اس بنا شامل کیجئے ایک ٹی سپون پیسے بینا یکشار شامل کیا ہے کبابا کو جانب آپ اس میں اس کے حسب شامل کریں لیکن میں اس میں ٹی سپون Noise ہے کیونکہ یہ ون کے جی آلو ہے اور یہ دو سے تین ہریمیٹ میں نے باریک چوب کر لیے کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہریمیٹوں سے آلوی کبابوں میں اور جناب یہ ہے تھوڑی سی کٹی ہوئی باریک پیاس یہ شامل کر رہی ہوں میں اس میں اور حیرہ دھنیا اگر اکت پاس پودی رہا تھا وہ بھی شامل کر سکتے ہیں کافی اچھی اور جناب یہ ہے دو بریٹ کے سلائز ان کو میں چاپ کر لوں گی اور بریٹ سلائز شامل کرنے سے کافی اچھے بائننگ آتی ہے آلو کباب میں یہ دیکھیں میں نے چاپ کر لیا ہے بیٹ سلائز اور میں ان کو بلکل بھی سوک نیک ہے میں اس کو ایسی اس شامل کیا ہے اس میں ہوتی ہے یہ ہے آمچرو کا پارڈر اگر اکپاس یہ نہیں ہے تو اس کو اسکیپ بھی کر سکتے ہیں یا اس کی جگہ آپ لیمو بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں ایک ٹیپ رسپون ڈالا ہے بھر کر آمچرو پاوڈر اور جی ایک انڈا بھی میں نے شامل کیا ہے ٹیسٹ لانے کے لیے اور بائنڈنگ کرنے کے لیے کباب کو اور اب ہم تمام مسائلوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور جیسا بھی سائز یہ شیپ آپ کو پسند ہو آپ اس کو اس طرح سے بنا لیجیے میں اس کو راؤنڈ شیپ میں بنا رہی ہوں نورمل ہی ہمارے آلو کباب اس طرح سے ہی بنتے ہیں تو دیکھیں کتنے پرکٹ بن کر ریڈی ہو گئے ہیں بلکل بھی نہیں چپکے ہیں یہ صرف میں نے ایک ڈرپ آئل کا لگایا تھا اپنے ہاتھوں پر اور بلکل بھی اسٹیکی نہیں ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پرکٹ سے بن رہے ہیں اور آپ یہ کباب بنا کر اپنے فریز بھی کر سکتے ہیں فریز میں آپ کو کھانے کا موڑ یا کوئی مہمان آجائے تو آپ اس کو فورن سے نکال کر فرائے کر سکتے ہیں اور اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اور جانب اب میں لے رہی ہوں آئل یا گھی جو بھی آپ کو پسند ہو ان کو فرائے کرنے کے لیے تو جانب نے یہ پین میں گھی گرم کر لیا ہے اور اب ون بائی ون ہم اس میں اپنے کباب شامل کریں گے تاکہ یہ اچھے سے فرائے ہو جائے اور بلکل اس کو ڈیپ فرائے نہیں کرنا ہے اس کو شلو فرائے کرنا ہے اور جیسے اس میں بہت بہت ہی اچھا گولڈن کلر آجائے گا میں اس کو بلٹ دوں گی اور بہت ہوتا ڈالنے کے بھی ضرورت نہیں اس طرح سے یہ تھوڑا سے بکھر جائیں گے اور نرم ہو جائیں گے اور فرائم بھی ہمیں بہت ہوتا میں لونی رکھنا ہے میڈیم فرائم پر اس کو کوک کر رہے ہیں کیونکہ آلو ہمارا پروپر کوک ہو چکے ہیں اور اس میں کوئی بھی ٹیز ایسی نہیں ہے جو کہ یہ کچھی ہو تو جی بڑے مزی سے ہمارے آلو کواب تو ریڈی ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ بہت ہی پسند آئیں گے اگر آپ بنائیں گے تو ضرور بنائیں ٹرائے کیجئے اور مجھے کمر میں ضرور بتائیں کہ یہ کیسے بنیں اور پلیز اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے تاکہ سب لوگ یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی آسان ریسپی ٹرائے کریں اور انجوائے کریں تو دیکھیں ماشاءاللہ بلکل پرفیکٹ کتنا اچھا کلر آیا ہے بہت ہی زبردست تو دیکھیں اس کو دیکھ کر دی جاتا ہے کہ اس کو فوراں گھا لیا جائے اور اگر آپ اس کو اپنے فریز میں فریز کریں گے تو یہ ایک مند تک بلکل بھی خراب نہیں ہوتے بہت ہی فریش رہتے ہیں ایون میں خود انہوں بننا کر رکھتے ہیں اپنے فریز میں تو جناب اس کو ضرور ٹرائے کیجئے انار دانک چیٹنے کے ساتھ ایملک چیٹنے کے ساتھ یا پودینک چیٹنے کے ساتھ یہ بہت ہی مزیدار لگیں گے ایون کیچپ سے بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہ تو یہ ضرور ٹرائے کیجئے اور اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو جی دیکھئے ہیں نا پرفیکٹ پلیٹ کسی مہمان کے سامنے رکھنے کے لیے اور بہت ہی لو بجٹ اور لو کوسٹ ہے یہ اور کوئی محنت بھی نہیں ہے اس میں صرف آلو بوائل کرنا ہے اور تمام مسئلہ شامل کرنا ہے تو جناب اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے رسک میں مدرسخان نے برکت دے اپنا خیال لکھئے خوش رہی اللہ حافظ